پیروں کے پیر اور مشہور روحانی پیشوہ حضرت سید غوث العظم قادر جلانی کے مرید کے نام سے منصوب موزہ غلام غوث والا کی وجہ دریافت بھی سامنے آگئی تحصیل رائیونڈ میں واقع موزہ غلام غوث والا کی ارازی انگریز حکومت کی ملکیت تھی اور نواب قزل باش نے اس بندر زمین کو کاشت کرتے ہوئے اس کو آباد کر دکھایا نواب قزل باش کی اس کاوش سے خس ہو کر حاکم وقت نے یہ تمام زمین نواب قزل باش کو بطور عطیہ کر دی جو کہ مزید کاشتکاری کے لیے ایک مزاروں کے حوالے کر دی مزاروں کے بڑے سردار جس کا نام غلام تھا اور وہ روحانی پیشوہ بزرگ اور پیروں کے پیر حضرت سید غوث العظم قادر جلانی کے مرید بھی تھے اور خود کو غوث پاک کے غلام کہلوانا پسند کرتے تھے اور نواب قزل باش بھی اس کو غلام غوث والا کے نام سے پکارتے تھے یہ موزہ اس مرید کے نام سے منصوب کر دیا گیا جوہر ٹاؤن میں واقع پٹوار خانہ غلام غوث والا موزہ کے ارد گرد شاکت خانم اسپتال ائرلائن سوسائیٹی پی سی ای ای آر سوسائیٹی سمیت دیگر ہاؤسنگ سکیمیں بھی وابستہ ہیں پٹوار خانہ غلام غوث والا کا ریکارڈ بھی کمپیوٹرائز کیا جا چکا ہے اور اس موزہ کی آبادی بھی ایک لاکھ سے زائد بتائی جاتی ہے آج اس تاریخ ساز راز کو میڈیا نائنٹی ٹو نے سب پر آشکار کر دیا ہے برحان علی میڈیا نائنٹی ٹو لاہور